ہلو ہی ویون، اسے فاطمہ کوزین ٹوڈیز ویڈیوی باوڈ آلمنڈ پیرلائن کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں سے کیک شیئر کیا تھا جو کہ مجھے ایک آرڈر تھا ڈال کیک اس میں میں نے آلمنڈ پیرلائن کرنچ شیوز کیا تھا تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں اس کی ریسپی بہت ہی آسان ریسپی ہے کچھ زیادہ انگریڈنٹس نہیں چاہیے اس کے لیے اس میں شگر پلس آلمنڈ چاہیے آپ کو اس ریسپی کے لیے بہت ہی آسان ریسپی ہے لیکن تھوڑی سی ٹائم ٹیکنگ ہے مطبع آپ نے بڑا ہی اس کا جو پروسس ہے نا بڑا لو پروسس ہے آپ نے جو ہے وہ بلکل جلد بازی میں اس ریسپی کو ریڈی نہیں کرنا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے کہا لیا ہے ایک سوسپین لیا ہے اور بلکل ہی لو ہیٹ پہ میں نے شگر لے لیا ہے اور میں نے جو شگر لیا ہے وہ ہندر گرامز ہے اور میں نے اس کو ملٹ کر رہی ہوں سلو ہیٹ پہ جب سلو سلو وہ ہیٹ ہونا شروع ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے جو کونرز ہیں وہ ملٹ ہونا شروع ہوگئے ہیں جب شگر آہستہ آہستہ ملٹ ہوتی جائے گی اور ٹوٹلی ملٹ ہو جائے گی تو پھر نیکس ٹپ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ کیا کرنا ہے اور جب یہ ملٹ ہو رہی ہو تو آپ نے بہت ہی کیئر فولی اس کو سائیڈوں سے کرتے جانا ہے تاکہ شگر برن نہ ہو کیونکہ اگر یہ برن ہو جائی تو یہ جو اس کا ہوگا وہ کروا بنے گا ٹیسٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ملٹ ہو گئی ہے پروپر ایوری کرسٹل آپ نے ملٹ کرنا ہے شگر کا جب ملٹ ہو گئی ہے تو میں نے اس میں ہنڈر گرامز ہی آلمنٹس لے لی ہیں میں نے سمپل آلمنٹس لی ہیں اچھے اچھے کوالیٹی کے آپ یوز کریں آلمنٹس ٹھیک ہے یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے تو اس سے آپ جتنے اچھے کوالیٹی کے آپ آلمنٹس یوز کریں گے اتنا اچھا آپ کا یہ آلمنٹ پیرلین بنے گا اب میں اس شگر کے ساتھ اس کو ان آلمنٹس کو مکس کرتی جا رہی ہوں بلکل ہی لو ہیٹ میں نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ آلمنٹس پلس شگر شگر تو اب ملٹ ہو چکی ہوئی ہے لیکن یہ نہ ہو کہ یہ برن ہو جائے پھر سے اس لئے آپ نے بلکل لو ہیٹ پہ کرنا اور یہ بڑا ہی رسکی ہوتا ہے اگر شگر کا کوئی بھی کرسٹل یہ شگر جو ملٹ ہوئی اگر سکن پہ گرتی ہے تو بڑا ہی ڈینجرس ہے تو آپ نے بڑا کیئر فولی اس کو ملٹ کر کے تو اس میں آلمنٹس ڈالنے اور پھر مکس کرتے جانا ہے اور جب یہ تھوڑے سے روست ہو جائیں گے نا شگر کے اندر تو پھر یہ آلمنٹس آپ کا جو ہے وہ آلمنٹ پیرلین جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ میں بلکل اس کو مکس کر رہی ہوں شگر کے ساتھ اور یہ ساست روست بھی ہوتے جا رہے ہیں اور بڑی اچھی فریگرنس آری ہے روست آلمنٹس کی جب یہ آلمنٹس دن ہو گیا ہے اس کو میں نے ایک سیلیکون میٹ لے لیا ہے اور اس میں میں نے اس کو سپریٹ کر دینا اچھے طریقے سے تاکہ جو ہے وہ جب یہ ڈرائے ہو جائے تھنڈا ہو جائے تو مجھے اتارنے میں اس کو آسانی ہو اس لیے میں نے سیلیکون میٹ یوز کیا آپ کوئی بٹر پیپر وغیرہ یوز کریں گے تو وہ اس پہ بٹر پیپر چپک جاتا ہے اس کرنچ کے ساتھ تو سیلیکون میٹ میں نے یوز کیا ہے کہ بڑا اچھا یہ اترے گا جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تھنڈا ہو کے اس کو تھوڑی دیر آلماسٹ تھرٹی ٹو فورٹی منٹس اس کو آپ نے تھنڈا کول ڈاون کرنا ہے روم ٹیپریچر پہ کچھ نہیں اس کو فریج وغیرہ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اب تھنڈا ہو گیا آلماسٹ اور بڑا ہی اچھا ریڈی ہوئا ہے شائن دیکھیں میں نے کچھ ایسا نہیں یوز کیا اس میں بٹر وغیرہ کچھ نہیں یوز کیا اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ اولیڈی ہی اتنا ٹیسٹی ہے کہ بٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ریڈی ہوئا ہے آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں اس کو اور اس کا کرنچ کر کے آپ اس کو کیکس وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں موز میں ڈیزرٹس میں فروسٹنگ میں کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ بڑا ہی اچھا بنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی نیو ہے تو پلیس سبسکرائب کر دے اس چینل کو تاکہ آپ کو ڈیلی ویڈیوز ملتی رہے ہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ کر Saat کر پوچھا کرسکر 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 کرسکر